دنیا بھر میں کرونا وائرس بے قابو حلاختوں کی تعداد بڑھ کر تین ہزار دو سو ایک تک پہنچ گئی بہتر مبالک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرانوے ہزار سے بھی تجاوز کر گئی صرف چائنہ میں ہی اسی ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق چین میں حلاختوں کی تعداد دو ہزار نو سو اکیاسی ایران میں ستتر اور اٹلی میں اناسی تک پہنچ گئی پاکستان میں کرونا کے پانچ مریض ہیں اور ان پانچوں کی حالت بہتر ہے موجودہ صورتحال پر سکول بند کرنے کی سفرش نہیں کر رہے صوبائی حکمت فیسٹا کرنے میں خود مختار ہیں وائرس کے خاتمی کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کی میڈیا سے گفتگو بولے ہر نزلے اور زکان کو کرونا وائرس نہیں سمجھنا چاہیے کرونا وائرس کے کیس چھپانے کی بات سو فیصد غلط ہے پنجاب میں کرونا کے چار مشتبہ مریضوں کا آئیسولیشن وارز میں چیک اپ جاری ایک مریض جنرل ہسپتال دو ڈی ایچ کیو ویہاری اور ایک آر ایک سی حافظ آباد میں زہر نگرانی اب تک پنجاب کے ہسپتالوں میں کیاوند مشتبہ مریض ریپورٹ ہوئے سیتالیس کو کلیر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا گیا گلشتہ پندھرہ روز میں بیرون ملک سے واپس آئے ایک پچیس سو سے زائد افراد کی سکریننگ کی جا سکی لاہور ہائی کورٹ نے ماسکی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دائر دخواست پر تحریری عبوری حکمنامہ جاری کر دیا ماسکی قیمتوں میں اضافے اور قلط کے بارے میں وفاقی اور صوبائی حکمت سے ریپورٹ طلب کر لی گئی حکمنامے کے مطابق محکمہ سہد پنجاب کو سرجیکل ماسکی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کے ہدایت چیف جسٹس مامون رشید شیخ نے حکمنامہ جاری کیا امریکی صادو ڈانلڈ ٹرم کی طالبان کو قیدیوں کا مسئلہ حل کرنے کی اقیندہانی ٹرمک کا طالبان کے نائب سربراہ ملہ عبدالغنی برادر کو ٹالیفان دونوں راہماؤں کے درمیان معاملات کے حل کے لیے پیم تیس منٹ گفتگو ہوئی ٹرمک کہتے ہیں کہ قیدیوں کے معاملے پر پومپیو اشرب غنی سے بات کریں گے امریکہ بھی تشدد نہیں چاہتا طبیل عرصے تک افغانستان میں رہے اب انخلاع ہر ایک کے مقال میں ہے اوائی سی کے خصوصی نمائندے برائے کشمیر کا چھے رکنی وفد کے ہندرہ ایل او سی کا دورہ چکوٹی میں وفد کو کنٹرول لائن کی صورتحال اور بھارت کی اشتیار لنگیزی پر بریفنگ دی جائے گی اوائی سی کے خصوصی الچی برائے جمعو کشمیر سفیر یوسفل ربائے کی سربراہی میں وفد نے دورہ کیا وفد کنٹرول لائن پر بھارتی سیز فائر کی خلاف ورزی کے متاثرین سے بھی بات چیت کرے گا جہباز شریف کی گیرنٹی پر نواز شریف ملک سے باہر گئے کابینا نے نواز شریف کی روانگی عدالتی فیصلوں کے مطابق رقم سے مشروط کی تھی وفاقی وزیر فباد چاجے کا نواز شریف کی واپسی سے متعلق ٹویٹ بولے سابق وزرعظم اب بافت نہیں آ رہے تو پنجاب حکومت لیگی استادر کی نا اہلی کے لیے درخواست دائر کرے شہباز شریف کی واپسی نواز شریف کے علاج کے باعث سلطبہ کی شکار ہے توقع ہے دو ہفتوں میں علاج سے متعلق پروسیجر مکمل ہو جائے گا شہباز شریف مارچ میں ہی واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں رہنوان نون لیگ رانس ناولہ کی میڈیا سے گفتگو بولے نیب انہی اساسوں سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے جو منجمد ہو چکے گورنمنٹ کے دو ادارے ایک ہی معاملے پر انکواری نہیں کر سکتے وفاقی حکومت نے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کر دی دو سو سے زائد ترقیاتی منصوبوں کے لیے سات سو ارب روپے سے زائد پی ایس ڈی پی فنڈ خرچ کر دیا پلاننگ کمیشن کی پابلک سیکٹر ڈیویلمنٹ پروگرام پر مشتمل رپورٹ کیپیٹل ٹی وی کو محصول اسد دوبر نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کیے جس کے باعث موٹروے اور آپ پاشی سمیت مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے آمدن سے زائد اساسے انکواری میں نیب نے سابق رکنے صبحی اسمبلی شاکت بسرہ کو چھے مارچ کو طلب کر لیا نیب کے مطابق شاکت بسرہ کو تمام متعلقہ ریکارڈز ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے نیب ملتان نے شاکت بسرہ سے اساسوں سے مطالق جباد طلب کر رکھا ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سعید غنی اور فردوس شمیم نقوی کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں سمات کے لیے مقرر سعید غنی کے خلاف تجاوزات نہ گرانے سے مطالق بیان اور فردوس شمیم نقوی کے خلاف تجاوزات کے خلاف اپریشن روکنے پر درخواستیں دائر کی گئیں شہ مارچ کو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ درخواست کی سمات کرے گا جاری بینک اکاؤنٹس کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدرہ صفلی زرداری کی آج کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی عدالت نے عدم پیشی پر ملزم شفاق لخاری کے نقابل زوانت وارن گرفتاری بھی جاری کر دیئے عدالت کا ملزم کو گرفتار کر کے آئندہ سمات میں پیش کرنے کا حکم ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات 26 مارس تک ملتبی فریال تالپور اور اہل خانہ کے منجمت بینک اکاؤنٹس کھلوانے کی درخواست پر فریال تالپور کے ذرائع آمدن سے متعلق ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش سند اسمبلی سے ملنے والی تنخواہ ذرات اور دیگر کاروبار سے ملنے والی آمدن کی تفصیل بھی پیش کر دی کئی عدالت نے دستاویس پر نیب سے جواب طلب کر لیا عدالت نے مزید سمات دس مارس تک ملتبی کر دی نیب کا سند بینک کے سابق صادر بلال شیخ سے برامت شدہ غیر ملکی کرنسی موبائل فانز لیپ ٹاپ یو ایس بی اور ٹی ڈی آرز قبضے میں رکھنے کا فیصلہ نیب کے مطابق ٹی ڈی آر کی مالیت تیس کروڑ روپے سے زائد ہے پچیس ارب روپے کی مبینہ منی لانجنگ سے سند بینک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں نیب کا تحریری جواب جمع نیب نے دلال شیخ سے برامت ہونے والی اشیاء قبضے میں رکھنے کی استعدا کر دی احتساب دالت اسلام آباد کا ملزیمان کے تلبی کے نوٹس کی تعمیر نہ ہونے پر برہمی کا اظہار نیب کو ملزیمان کے تازہ ایڈریس موبائل نمبر اور ای میل کی تفصیلات مرتب کر کے نوٹس بھیجنے کی ہدایت منی لانڈنگ سے سند بینک کو پچیس ارب کا نقصان پہنچانے کی سما چبیس مارس تک ملتبی کرتی گئی یونس قدبائی اسلام اسود ادنان آفریدی پیش نہ ہوئے وزریعظم امران خان سے پیٹی آئی کے مرکزی فانانس سیکیٹری سراج احمد کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے مالیاتی امور پر تفصیلی بریفنگ پارٹی کے مالی معاملات کے حوالے سے سراج احمد نے وزریعظم سے خصوصی ہدایات دی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں خصوصی افراد کے مسائل پر بحث بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں ہمیں مشکلات پیش ہیں ہم کسی بینک پر فان کرواتے ہیں تو بینک ہماری بات نہیں سنتا ہمارے ساتھ ایک انجرپریٹر کا ہونا بہت ضروری ہے نمائندہ خصوصی افراد کا مواقف مصطفیٰ نواز کھو کر کہتے ہیں سٹیٹ بینک ہکام کو خصوصی افراد کی سہولیات کی فرامی کو یقینی بنانا چاہیے چاند دیکھنے سمیت مختلف مذہبی تہوار پر اختلاف ختم کرنے کی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک اور کوشش رویت حلال کمیٹی سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم اہنگی کمیٹیوں کو بریفنگ دینے کا فیصلہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی سانٹیفک کمیٹی تمام کمیٹیوں کو چاند کی پیدائش پر بریفنگ دے گی بریفنگ دینے کا مقصد آئندہ ایٹ سمیت دیکھر مذہبی تہواروں پر اختلاف کو ختم کرنا ہے ڈیرہ غالی خان میں سخی سرور کوہ سلمان پر طفانی بارش کے باعث برساتی ندی میں اچانک تو غیانی آنے سے زیارت کے لیے آئے ہوئے زائرین کی چھے بسیں بہ گئیں ایک شخص جمعہ چھے افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا چار بسیں مکمل تباہ برساتی نالا اس کے حوالے سے لگائی جانے والی دکانیں بھی بہا کر لے گیا ریسکیو اہلکار امدادی کا روائی میں مصروف سومالی فضائیہ کے کمانڈر برگیریر جنرل محمد شیخ علی کی ائر ہیڈکارٹرز اسلام آباد کا طورہ پاک فضائیہ کے چاک و چبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی معزز مہمان کی ائر چیف مجاہد انور سے ملاقات میں باہمی دلجسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تباہتا ہے خیال ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق کمانڈر برگیریر جنرل محمد شیخ علی نے پاک فضائیہ کی حالی عرصے میں جدید یہ تو آر خود انحساری کی کابشوں کو سراحا